امامت میں اور روحانی شخصیت میں فرق ہوتا ہے عزیز امام ہم امامت کو مانا نہیں کر سکے چونکہ ہم نے اکتفاہ کیا ہوئے صرف سننے پر باقی شعبے تاتیل کیے ہوئے ہیں چھوٹی سننے پر سننے والے کو بھی پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنانا ہے آپ نے اس کے علاوہ نہیں سنا وہ بھی مجبور ہوتا ہے چونکہ بلاتے ہم ہیں بانی اس کو بلاتے ہیں اور بانی بلا کے اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سنانا ہے اگر بانیوں میں پابند نہ ہو تو مجمع اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سنانا ہوں ورنہ ہم داد ہی نہیں دے گئے امامت اور روحانی من بھی شخصیات میں فارق ہوتا ہے جس طرح قرآن کے بارے میں میں نے عرض کیا کال آپ کی خدموں پر قرآن مقدس ہے متبرک ہے لیکن تقدس و تبرک کا مطلب کرنٹ نہیں ہے تقدس و تبرک کا مطلب یعنی قرآن برکتوں کا منبع ہے اور قرآن منزہ و پاک ہے خطاؤں اور غلطیوں سے پاک ہے ایک پاک منشور ہے آج سنیں امامت کے بارے میں امامت میں جو امامت کا تصور ہے ہمارے ذہن میں تقریباً ملتا جلتا ہوئی ہے جو ہم نے قرآن کے بارے میں سمجھا ہوا ہے کہ قرآن گھر میں ہو تو ایک قرآن پورے گھر میں پھیلا ہو رہتا ہے اور یہی کافی ہے قرآن منشور ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے امامت ایک روحانی شخصیت کا نام نہیں امام روحانی شخصیت کو روحانی شخصیات کون ہوتی ہے امون منوی شخصیات عبادت گزار زاہد شخصیات کہ جہاں بھی ہوں جس محلے میں ہوں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس بیمار ہوں تو ان سے ہاتھ پھروا لیتے ہیں دم پڑھوا لیتے ہیں پھونک مروا لیتے ہیں دعا کرا لیتے ہیں کوئی اور خیر و برکت کا جہاں موقع ہو تو انہیں آگے کر دیں نیا گھر بنائیں پہلے انہیں لے آتے ہیں مسجد بنائیں پہلے انہیں لے آتے ہیں کسی جگہ پر بھی پہلے اس منوی روحانی شخصیت کو لے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے گھر کا ماحول روحانی ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ روحانی یہ کہے کہ یہ جو گھر بنایا ہے یہ میرے نام کر دو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف یہی مقام ہے کہ آپ گھر میں گھومیں سارے کمروں میں جائیں ڈرینگ روم میں جائیں ڈائننگ روم میں جائیں بورچہانے میں جائیں بلکہ چونکہ لے جاتے ہیں ہمیں لوگ اس لئے میں کر رہا ہوں غسل خانے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے غسل خانہ بنایا اور ٹائل کون سی اس کے اندر لگائی ہے کس لئے لے جاتے ہیں اس لئے لے جاتے ہیں کہ آپ گھومیں آپ کے گھومنے سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی خور روحانی آدمی کے گھر میں جا کر دیکھو اگر روحانی کے آنے سے اس کے گھر کے اندر برکت ہو جاتی ہے تو پھر سامان اٹھو اسی کے گھر میں رہ جاؤں وہ چوبیس گھنٹے رہتا ہے وہ برکت کا خزانہ وہی رہتا ہے اسی کے گھر میں جا کر رہو نا آ کے گھما کے گھر سے پھر اس کو دروازے سے نکال دیتے ہیں کہ آپ کا استعمال اتنا ہی تھا آپ کا استعمال اتنا ہی تھا کہ آپ ایک دروازے سے آؤ بریانی کھاؤ دعا کرو اور یہاں سے چلتے بنو دکان پر لاتے ہیں برکت کے لئے دکان گھما کے وہ پوچھتا بھی ہے کہ یہ چیز کتنی کی ہے یہ کتنی کی ہے سمجھتے بھی نہیں ہے اس کا معنی کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنی کی ہے چیز اس کو کبھی چپس کا ایک لفافہ بھی ساتھ نہیں دیا آپ نے لیکن اس کو برکت کے لئے گھما کے دکانوں سے اپنے ادانوں سے اور دوسرے دروازے سے اس کو نکال دیتے ہیں کہ تیرا کردار اتنا ہی ہے کہ تُو صرف گھوم اس کے اندر یہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری دکانوں کے اندر ہمارے کاروباروں کے اندر ہماری فیکٹریوں کے اندر ہماری کھیتوں کے اندر تیری موجودگی سے ہمارے ہاں برکت ہو جائے تبرک ہو جائے ہم نے یہ سمجھا عزیز امان کہ امام بھی خدا نے برکت کے لئے پیدا کیے ہیں کہ وہوں بھی آئیں ہم اپنے گھروں میں گھر بنائیں اور گھر میں ایک کمرے میں امام کی ایک مجلس کرا کے تذکرہ کرا دیں تاکہ گھر میں برکت ہو جائے اور پھر دوسرے دروازے سے امام کو باہر کر دیں ہم مازاللہ ہم کاروبار کریں امام کا تذکرہ کر کے پھر مجلس برخواست کر کے پھر اٹھا کے پھر اپنا کاروبار شروع کر دیں عزیز امان امام امام ہے امام روحانی شخصیت کا نام نہیں ہے امام اس لئے نہیں ہے کہ اس کے تذکرے سے اپنے کاموں میں برکت پیدا کر کے پھر امام کو چھوڑ دو بلکہ امام آیا ہے تمہاری زندگی کے جز جز میں مدافلت کرنے کے لئے آیا ہے یہ ہدایت کرنے کے لئے آیا ہے جب امامت کا اعلان ولایت کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا ممبر غدیر پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا کیا مجھے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں مجھے یہ اقرار لیا کیا مجھے تم پر تمہارے نفوس پر تمہارے اموال پر تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا نہیں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ حق ایسے ہی حاصل ہے ہم سے زیادہ ہماری زندگیوں پر آپ کو حق حاصل ہے توجہ فرمائیں خدا نے یہ حق مقرر کیا عزیز امن آپ کو زندگی خدا نے دی آپ کو جسم خدا نے دیا لیکن آپ کے حق کی حدود رکھی ہیں اس جسم کے اوپر بھی آپ ہر کم اپنے جسم کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ نے اگر ناخن کاٹنا ہے اگر حد سے زیادہ کاٹ دیا خون نکل آیا جان بوجھ کر باز تو اناری پنے سے نکال لیتے ہیں اگر جان بوجھ کر ناخن زیادہ کاٹ دیا اور خون نکل آیا آپ اپنے اوپر جنایتکار سمجھے جائیں گے یہ ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر کیا ہے اگر آپ نے اپنا ناخن حد سے زیادہ کاٹ دیا اگر آپ نے اپنی انگلی زخمی کر لی ظالم ہو اپنے نفس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے ربنا ظلامنا انفوسنا ظلم تو نفسی اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر ایک بال زیادہ آپ نے کھینچ لیا اپنا ظلم کیا ہے اپنے اوپر اتنا اللہ نے دے دیا یہ بدن آپ کو یہ آزاو جوارے دے دیئے لیکن فرمایا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرنا ہے اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ورنہ ظالم سمجھے جاؤگے آٹھ مجھے دیا ناخن مجھے دیا لیکن فرما بھی دیا کہ حد سے زیادہ ناخن کاٹ نہیں سکتے نہیں کاٹ سکتے اگر کل یہاں مجھے سمجھے جاؤگے یہی بدن جو میرا ہے اور میں اس پر ناخن بر تجاوز نہیں کر سکتا میں انگلی نہیں کٹ سکتا لیکن رسول جہاد میں میری گردم بھی کٹوا سکتے امام اس کو کہتے ہیں جسے ہماری زندگیوں پر ہم سے زیادہ مداخلت کا حق حاصل ہے ہر چیز میں مداخلت کا حق حاصل ہے وہ کام جو شریعت نے ہمارے لئے روک دی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے امام کر سکتے ہیں امام ہمیں جہاد میں بھیج سکتے ہیں امام کو زیادہ حق حاصل ہے امامت پر اپنی زندگی کے دروازے کھول دو ہم نے ابھی صرف امام برگوں کے دروازے علی پہ کھولے ہیں ہم نے مسجدوں کے دروازے رسول اللہ پہ کھولے ہیں اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے اپنی زندگیوں کے دروازے نہیں کھولے اپنے افکار کے دروازے نہیں کھولے اپنے طور طریقوں کے دروازے نہیں کھولے اپنے اخلاق کے دروازے نہیں کھولے موسیقی